واؤ بہت ہی زبردست سے کٹلٹ بنے ہیں یہ گوپی کے کٹلٹ بنایا ہے ہم نے اور جنہیں گوپی پسند نہیں ہے انہیں بھی یہ کٹلٹ ضرور پسند آئے گی کیونکہ گوپی میں جو ایک خاص سمیل ہوتی ہے جو کہ بہت سے لوگوں کو پسند نہیں آتی وہ اس میں بلکل بھی محسوس نہیں ہوگی تو پھر دیکھ اس بات کی پٹا پٹ سے ہم اسے بنانا شروع کرتے ہیں ہلو پرینڈز میں ہوں عائشہ اور آج ہم بنا رہے ہیں کوپی کے کٹلٹ اسے بنانے کے لیے سب سے پہلے ہمیں ایک کڑھائی لینی ہے اس میں ہم پانی دالیں گے اس میں ایک چمچ نمک اور تھوڑی سی حلدی دال کر اس پانی کو ہم اوبالانے دیں گے جیسے ہی پانی میں اوبال آ جائے گا اس میں ہم دالیں گے فلوریڈز پھول کو بھی کے ایسے بڑے بڑے پھول ہمیں کٹ کرنے ہیں بلکل چھوٹے چھوٹے مت کریے اور کٹ کر کے دانا ضروری اس لیے ہے کہ اس میں اگر کچھ گندے کی ہو تو یہ پانی میں ساف ہو جائے گی پانی کا اوبال بیٹ چکا ہے تو اسے دوبارہ اوبال آنے دیں گے اور اوبال آنے کے بعد ہم گیس کی فلم بند کر دیں گے اور کو بھی کو اسی میں تھنڈا ہونے دیں گے اب دیکھئے گو بھی تھنڈی ہو چکی اس کا سارا پانی سٹرین بھی ہو چکا ہے اسے ہم گریٹ کریں گے آپ ایک تو اسے گریٹ کر سکتے ہیں یا پھر گرائیڈ بہت سے لوگ گریٹ ہی کرتے ہیں لیکن گریٹ کرنا بہت ٹائم جاتا ہے ایسا موشے رکھتا ہے تو میں کیا کروں گی اسے سب سے پہلے یہ چھوٹے چھوٹے ڈنڈھل جو ہوتے ہیں وہ دالیں گے ٹکڑے کر کے اور اس کے اوپر فلورٹس ڈالیں گے مکسی میں ڈالیں گے اور اسے بس پلس کرنا ہے ہمیں اور اتنی میں یہ جو فلورٹس باریک ہوں گے کافی ہے مطلب گریٹ کرنے میں جو آپ کی محنت ہے وہ اس میں بچ جائے گی تو یہاں تک ہم نے پھول کوبی کو اچھے سے دھو لیا پانی سٹرین کر لیا اور باریک کر لیا یاد رہے پھول کوبی کرنے نہیں چاہیے اُبلے ہوئے پانی میں رکھنے میں بس اس کا کرنچ جائے گا اب دو کپ پھول کوبی کے لیے ہم نے لیا ہے آتھا کپ اُبلہ ہوا اور میش کیا ہوا آدو ایک چمچ دھنیا پورڈر آدھا چمچ زیرہ پورڈر لیں گے اور ایک چمچ نمک نمک اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈالنا ہے آپ کو اور پہ چمچ ہم ڈالیں گے آمچور پورڈر اس سے بہت بڑھیا ہلکی کھٹاز آئے گی ہمارے کٹلیٹس میں اور ایک چھٹکی ہنگ اس لیے کہ تاکہ پھول کوبی سے بہت سے لوگوں کو پیٹ میں درد ہوتا ہے تو ایسے ٹیم پہ یہ ہنگ چورن کا کام کرے گی دو ٹیبل سمنٹ بھر کے ہم نے کٹا ہوا ہرا دھنیا لیا ہے اور ایک چمچ ہم ڈیں گے پاریک بسی ہوئی ہری میچ آپ چاہے تو ریڈ چیلی پلیکس بھی ڈال سکتے ہیں یہاں پر اب ان سبھی چیزوں کو اچھے سے مکس کر کے آپ کو اس کا ایک گولہ بنانا ہے لیکن بہت بار کیا ہوتا ہے ایک تو آلو میں پانی زیادہ ہو جاتا ہے یا پھر پھول کوبی میں پانی رہ جاتا ہے یا پھر آپ گرم گرم ان چیزوں کو میڑا لیتے ہو تو ایسے ٹیم پر یہ زیادہ چپ چپا ہو جائے گا پانی بہت چھوڑے گا تو ایسے ٹیم آپ کو کیا جگار کرنا ہے دو سے تین ٹیبل سپون آپ کو بریڈ کرمز اس میں ملا لینے ہیں اس کے بعد اسے اچھے سے مکس کر کے آپ کو چھوٹے چھوٹے پورچز بنانے ہیں اسے ہتیلی پر رول کرنا ہے اور پھر اس کے ہم کٹلٹس بنائیں گے اس کے بعد ہمیں ان کٹلٹس کے لیے کوٹنگ بنانے ہیں تو یہاں پر دو چمچ میں نے لیا ہے چامل کاٹا آپ چاہو تو کون فلور بھی لے سکتے ہو اس میں ٹیسٹ کے لیے تھوڑا نمک تالیں گے اور پھر پانی ڈال کر ایک پتلہ سا کھول بنائیں گے اس کے بعد یہ جو پورچز ہم نے بنائے ہیں انہیں ہتیلی پر رول کریں گے ہلکے سے پریس کریں گے اور پھر اس کھول میں اسے ایک بار ڈوبو کر نکالیں گے خیال رہے بلکل بھی زیادہ دیر ہم اس ٹکی کو اس گھول میں نہیں رکھیں گے اس سے کیا ہوگا یہ اندر تک گیلی ہو جائے گی اور پھر اسے سیکھنا مشکل ہو جائے گا تو آپ کو اسے جسٹ پریس کر کے اس گھول میں ڈوبانا ہے اور باہر نکال کر پٹاک سے بریڈ کرمز میں رول کر لینا ہے سبھی طرف سے بریڈ کرمز کوٹ ہو جائے اس کے بعد اسے ہم تلنا شروع کریں گے ایک ہی بار میں سبھی ٹکیا ہم بنائیں گے اس کے بعد ایک ساتھ تلنا شروع کریں گے تیل کو ہم نے گرم ہونے کے لیے رکھ دیا ہے تیل جیسا ہی گرم ہو جائے میڈیم گرم ہونے کے بعد اس میں ہم یہ ٹکیا تلیں گے آپ یہ دیپ ٹرائے بھی کر سکتے ہو اور شیلو ٹرائے بھی لیکن خیال رہے جب ہم اسے تیل میں ڈالتے ہیں تو ایک چھاک سا آئے گا اور جب یہ چھاک تھم جائے گا تب ہی آپ کو اسے پلٹانا ہے برنا کیا ہوگا ایک سیڑ سے یہ کچھے رہیں گے اور آپ اسے پلٹاؤ گے تو یہ ٹوٹ جائیں گے بہت سے لوگ بہت گڑپڑ کرتے ہیں کہ بس تیل میں ٹکیا دالی اس کے بعد الٹا پلٹا کر تلنا شروع کیا کوئی گڑپڑ نہیں کرنی ہے آرام سے اسے تلنے دینا ہے یہ بہت خستہ بنتے ہیں آپ بھی اس ریسیپی کو ٹرائے کریئے ہم ملتے ہیں اگلے ریسیپی میں تب تک آپ اپنا خیال رکھئے سست رہیے مست رہیے اور اچھے اچھے پکوان دیکھنے بنانے اور کھانے میں بیست رہیے